کیونکہ اس انڈسٹری کے اندر لوگوں کو بلکل نہیں آئیڈیا کہ شیف کیا ہے سپیشلی ان پاکستان لیکن ادھر پارٹ آف دا ورڈ جو ہے وہ شیف کی تو امپورٹنسی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو میں جیسے جیسے باتیں ہوں گی تو میں شیئر بھی کروں گا کہ ایک سائنٹیس اور ایک شیف یو ایس اگر آپ نے ویزا اپلائے کرنا ہے تو اس کا لیول ایک ہے بلکل ایسی ہے اور وہ یہ باتو ملی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی آرٹیفیشل بات نہیں ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جس نے او ون اپٹین کیا اور پھر وہاں پہ جو ہے میں ڈھائی سال گزار کے آیا اور آپ او ون کو اگر سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک سائنٹیس ایک آرٹیس اور ایتھلیس جو ہائیلی کوالیفائیڈ ڈاکٹر ان کے لیول پہ جو ہے وہ شیف کو ایمپورٹنس دی جاتی ہے بلکل ایس کی آگے جا کے یہ پوری آپ کی جرنی جو ہے میں ڈسکس کروں گا پہلی لائف جو ہے سیل میٹ بڑے مشکلات تھی کوئی سپورٹ نہیں تھی کچھ نہیں تھا لاہور میں پہلی دفعہ کب آئے لاہور میں پہلی دفعہ نائنٹی تھری کے اندر آیا اور اپنی ایج بتانا چاہے کہ اس وقت کیا تھی بلکل بتانا چاہوں گا جو انڈر ایج تھا ٹھیک ہے لیکن کچھ حالات اور واقعات ایسے بنے تو جس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ پرفیشنلی جو ہے اپنی فیملی کو رن کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑا تو یہ ہے کہ بڑا ڈیفکل تھا لیکن جتنا ہی ڈیفکل تھا میری ویل میرا بلیب اتنا ہی سرونگ تھا اور میرے ویل اور بلیب نے اس کو آسان سے آسان تر کر دیا جیسے کہ آگے چل کے اور بھی باتیں ہوں گی کہ تقریباً تیس سال کی جرنے کے اندر مجھے آج تک اپنے کسی باس کے پاس جا کے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ باس دو سامتنگ فومی بلکہ ایسا ہوا کہ مجھے ٹائم سے پہلے چیزیں ملتی گی اس میں شبیق بی کیونکہ ظاہر ہے بھائی آپ کی جرنی شروع سے دیکھ رہا ہوں بہت لوگ ایسے کم دیکھنے میں لوگ ملتے ہیں کہ جو اپنی جرنی سٹارٹ تو کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں معاشرے کی ٹھوک رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو آپ کو ہارڈ ٹائم ملتا ہے وہاں پہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو میں نے دیکھا کہ شروع ایون فیملی کی طرف سے بڑی آپ کو جو ہے نا اس چیز کا ہیٹ فیس کرنی پڑی کہ اٹھار اٹھار گھنٹے آپ کھڑے ہوتے ہیں جب آپ گھار آتے تھے آپ کے اتنے اتنے پاؤں سوجے ہوتے تھے تو وہ ساری ایک جو ہارڈ شپ سے نکل کے آپ آج اس سٹیج پہ بیٹھے ہیں جس پوزیشن پہ آپ پہنچے ہیں الحمدللہ اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تھا میجر اس کے پیچھے دو چیزیں تھیں ایک میری مدر کی دعائیں اوورال فیملی کی دعائیں اور میری وائف کا مجھے سپورٹ کرنا کیا بات ہے اس نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ شفیق آپ کدھر جا رہے ہو پھر اس میں ٹائم ہم نے ادھر جانا ہے ہم نے ادھر جانا ہے میں نے ان لاس کی طرف جانا ہے اس نے ہمیشہ اس معاملے کے اندر مجھے سپورٹ کیا اور اس کی سپورٹ کی وجہ سے جو ہے میں نے یہ ساری اچیومنٹ جو ہے وہ لی ہیں اپنے کیریئر کے اندر شفیق بھئی آج کی اگر بات کریں تو کہیں نہ کہیں میڈیا کی وجہ سے آپ لوگوں کی وجہ سے کچھ نو کچھ اویرنیس مارکٹ میں آ گئی ہے اس پروفیشن کو لے کے ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شگر کوٹیڈ باتیں زیادہ کی جاتی ہیں ریالیٹی بیس نہیں کی جاتی لیکن اتنی زیادہ اس کو اگر ایڈوکیشن کی بات کریں پروپر ڈگری آ تو گئی ہیں بٹ وہ سوکال ڈگری ہی ہے پروپر اس کے اندر جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے جس وقت آپ نے شروع کیا تھا میرا سوال پیچھے جاتے ہیں پچیس تیس سال پہلے جب آپ نے شروع کیا تھا پروپر اس وقت تو اس کو کوئی سمجھے نہیں جاتا نو ڈاؤٹ جب میں نے کیریئر سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت شیف نہیں تھا وہ خانسامہ تھا وہ باورچی تھا وہ لانگری تھا ٹھیک ہے بٹ پی تپیسیج آف ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی نائنٹی نائن کے اندر تھوڑی سی ایک تھنڈی ہوا کا جھونکہ آیا جب کینیڈا نے کہا کہ اگر شیف ہے تو اس کو ہم سرٹر مارکس اس کے پروفیشن کی وجہ سے دیتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی ہل جو ہوئی پاکستان کے اندر لیکن 2000 کے بعد میڈیا کے اندر تھوڑا سا سٹارٹ ہو گیا اس کے اوپر تو وہاں سے کرتے کرتے اب میں کہوں گا کہ کافی بہتر ہو گیا وہ لیول تو نہیں ہے جو ادھر پارٹ آف دا ورڈ ہے لیکن سامتھنگ بیٹر دن اتھنگ ابھی کافی بہتری ہو چکی ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تو اس میں کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کے اپنے پروفیشن کے لوگوں کی غلطی ہے یا مارکٹ نے ایک سیپٹی نہیں کیا اس چیز کا I think so فریم آم مائنڈ لوگوں کے جو اولڈ سیٹ ہے لوگوں کا اس کی وجہ سے ہے لیکن اب وہ چیزیں نہیں رہی کیونکہ اب دنیا بھی گلوبل ویلیج بن گئی ہے تو اس کے اثرات ہمارے پروفیشن میں اور اس انڈرسی کے اندر بھی ہیں بلکل ایسا ہی ہے آپ نے جو پہلی بریک تھرھو ملی آپ کو آواری کے پلیٹ فارم کے اوپر آواری لاہور میں آپ نے کافی عرصہ کام کیا اس سے پہلے جو ہے کوئی سٹرگل تھی پیچھے یا ڈیریکٹی بیکڈور سے آئے بیکڈور تو کوئی سپورٹ نہیں تھی تو اس کے اندر بھی الحمدللہ مجھے شورٹ ٹائم کے اندر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اچھا مطلب ہے کہ مجھے سپورٹ ملی پرفیشن کی طرف سے تو آئی سٹارٹی ڈیویٹر لیکن آئی لاس پوزیشن آئی سیسٹرن ریسٹورن مینیجر ویدن تھری یرز تو وہاں پہ میرے دو دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ شفیق اس کیریئر کے اندر جو ہے اتنی گروتھ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پروڈکشن کے اندر جو ہے وہ سویچ کر لو ٹھیک ہے تو دن انہوں نے مجھے گائیڈ بھی کیا وہیں سے مجھے سپورٹ ملی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کس طرح سے جا کے آپ آباری میں جوب لے سکتے ہو انہوں نے گائیڈ بھی کیا سپورٹ بھی کیا تو دن آئی سٹارٹی می کیریئر از ایک کیچن اپرینٹس ان نائنٹی نائنٹی پائی صحیح اس ڈومین کے اندر منٹورشپ کا رول آپ کتنا ایپورٹنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ڈومین ایسی ہے کہ جتنا بھی آپ سیکھتے جائیں سٹل لگتا کچھ نہیں سیکھا بھی تو منٹورشپ کا رول کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور سپیشلی جس ٹائم کے اندر میں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت تو سورس ہی ایک تھا آج میں کہوں گا کہ بہت سارے سورسیز ہیں پاکستان کے اندر جو ہے جیسے انسیٹیوٹ کافی زیادہ اوپن ہوگی سکول اوپن ہوگی کالیج اوپن ہوگی یونیورسٹیز اوپن ہوگی جو شیف پرڈیوز کر رہے ہیں اور اسی طرح آپ شوشل میڈیا سے یوٹیوب سے انسٹا سے آئی کن سی کہ بہت سارے سورسیز ہیں کہ جہاں سے آپ بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں لیکن میرے ٹائم کے اندر صرف ایک استاد تھا جس سے آپ نے سیکھنا تھا لیکن استاد کا فریمہ مائنڈ یہ تھا کہ اگر میں نے اس کو سکھا دیا تو میں آن گیا لیکن ویڈ دا پیسیج آف ٹائم اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے میں پرسنلی جو ہے وہ میرا بلیو ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ شیئر کریں گے جتنا آپ ٹرانسفر کریں گے اتنا وہ بڑے گا